ہلو ایبیون یو آر ویلکم تو بیسٹ نوٹس ٹوٹوریل آپ لوگوں کو بسواگت ہے بیسٹ نوٹس ٹوٹوریل پر اب ہم بات کریں گے سکریننگ پریقشہ کی سبھی لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا ہوگا کہ سکریننگ پریقشہ ہوگی اب جو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس کی تیاری کیسے کریں گے باقی چیزیں تو ہم کری رہے ہیں شور لیکچر گروپ میں جو بھی ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ پورا بہت اچھے طریقے سے سکریننگ بھی کریں گے سکریننگ پریقشہ جو ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو جیسا کہ گروپ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو شورٹکٹس کے جریعے میں آپ کو ٹوٹل جو اتراکھنڈ ہے یا آپ لوگوں کا جیوگریپی ہے یا ہسٹری ہے وہ سبھی ہم کریں گے تو ایک ایک کر کے ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سکریننگ پریقشہ ہے اس میں کیا کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے اس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بار سکریننگ کا جو پورا سیلیبس ہے اسے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے اس چینل کے ثلو کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہاں پر آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کہ 150 مارکس کا جو پیپر ہوگا وہ دو گھنٹے کا ہوگا پرشن بھی آپ کے پاس 150 ہوں گے نیگٹیب مارکنگ ہوگی نیگٹیب مارکنگ کا سمپل ایک رول ہے کہ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں بہت اچھی آپ کی تیاری ہے تب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکزیم تھوڑا ٹف ہے تو آپ جو اپنا جو اٹیمٹ ہے اسے تھوڑا سا کم کر دیجئے جیسے کی 150 ہے تو آپ اگر 130 تک بھی اٹیمٹ کریں گے تو کافی اچھا اسکور کر سکتے ہیں اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو کوششنز کے لیول ایزی ہیں تو آپ لوگ تھوڑا اپنا جو اٹیمٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیجئے 145 تک بھی آپ جا سکتے ہیں اب آپ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں آنے والی ہیں تو پہلی چیز ہے آپ کی سکشن ابھی روچی سکشن ابھی روچی میں جو سب سے زیادہ آپ کو پرپیر کرنا ہے یہ والا پارٹ آپ جرور پرپیر کرجئے یہاں سے بہت ساری کوششنز آئیں گے آپ کو سارے آیوک چاہیے ساری جو راشتری شکشہ نیتی ہے وہ فریمورک جو 1986 کا ہے وہ آپ کو تیار کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہم ساتھ میں کرنے والے ہیں اب نیکسٹ جو ہے آپ کا وہ ہے آپ کا سکشن دکشتہ اور سمپریشن تو یہ چیزیں ہیں جو میں ان کلاسز کو لوں گا وہ کلاسز آپ کی ہوں گی ٹوٹل آپ کی بائی لنگول ہوں گی ہندی اور انگلیش دونوں میں ہوں گی یہاں پر آپ کا ہے جو کمپیٹر سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے مل جائیں گی نیکسٹ انسی ایپ 2005 کو میں بہت اچھے سے پرپیئر کر چکا ہوں کیونکہ وہ سیٹ ایٹ کا پارٹ تھا اور اس میں آپ لوگوں کو مدد کرنے والا ہے دوسری چیز اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اگلا ہے آپ کا سامانیہ دھن سامانیہ دھن میں یوکی ایس سی کے لئے میں نے ابھی کورس بنایا تھا اس کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہیلپ ملنے والی ہیں ان ساری چیزوں سے کیونکہ میں وہ سیریز ابھی اپلوڈ کرنے والا ہوں اور کورس بھی آپ لوگوں کا ریڈی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ لوگوں کو ملے گا جو کرنٹ افیئر ہے کرنٹ افیئر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے 35 مارکس کے میں جو آئے گا آپ کا پراشین مدکالین اور آدھنک جو ہے وہ آپ کا شورٹ کٹ وے میں آپ لوگوں کو اس کی تیاری مل جائے گی جو بھارت اور وشرو کا بھوگولک گیان ہے یہ آپ کا ہے یہ پورے میپ کے تھروں میں نے اپنی کورس میں ڈالا ہے اور میپ کے تھروں بڑے ایزی طریقے سے آپ لوگوں کو پورا بھوگول جو ہے وہ میں پڑھا دوں گا پراکرتک سنسادھن یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے آپ کا سامانے بھوگول اور اتحاس یہ آپ کا اتراکھنڈ کا ہے اتراکھنڈ آپ کا جو بک ہے پرکشہ وانے کی وہ پرکشہ وانے کی بک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ تیاری کر سکتے ہیں بہت اچھے سے کیونکہ جو کورس بنے گا اس میں میں نے شورٹکٹ طریقے سے پرکشہ وانے کو کس طرح سے یاد کرنا ہے کم ٹائم میں وہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو اس کورس میں پوری بتائی ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے تو یہاں سے آپ کے 30 مارکس کا ہے تو بہت سارا ویٹیج ہے اس کا اور اتراکھنڈ کا بھوگول یا آپ جو بھی چیزیں پڑھیں گے ہسٹری اس سے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں کو دکھے گا کہ بہت سارا ہے tremendous آپ لوگوں کو material دیکھنے کو ملے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چینل میں جتنی مدد آپ کی ہو سکتی ہے مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے بعد آتا ہے سامانے بدھی پرکشن جو ہیمانی میڈم ہیں وہ آپ کو ان ساری چیزوں کے لئے ہیلپ کرنے والی ہیں اور ان کا ابھی کیونکہ جو اے آر او ہے اس کا مین سے بھی ان کا کلیر ہے تو وہ بہت اچھے ٹچ میں ہیں جو ان کا ابھی اے آر او کا آپ کا سوری جو فرس پیپر ہے پری ہے وہ کلیر ہو چکا ہے اور ان کی ابھی بہت اچھے سے ان کی اس پورا اگر آپ سکریننگ کی کہیں تو ان کی بہت اچھے سے تیاری ہے اور میٹس تو ان کا سب سے اچھا جو سبجیکٹ ہے جو اپنا خود کا سبجیکٹ ہے وہ میٹس ہے تو اس میں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے تیاری کروا دیں گی چینل پہ اب آتے ہیں بات کرتے ہیں ہندی پہ تو ہندی کے نوٹس تو ریڈی ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں اچھی ہیلپ مل جائے گی اس کے بعد آپ لوگ آپ لوگوں کو اب جیادہ گھبرانی کی جورت نہیں ہے کہ جو سکریننگ ہے اسے کس طرح سے ہمیں کوالیفائی کرنا ہے آپ لوگوں کو اپنی جو سپریٹ ہے اسے ہائی رکھئے کیونکہ آپ لوگوں اگر آپ لوگوں کے سپریٹ اگر آپ ڈس ہارٹن فیل کریں گے تو جو تیاری ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے تو آپ اپنے شیڈیول پہ دھیان دیجئے میں بہت جلدی آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی اچھے سے ایک شیڈیول پہ ویڈیو بناوں گا کہ اب آپ لوگوں کو کس طرح سے تیاری کرنی ہے اور کس طرح سے آپ اس اگزیم میں گو تھو ہوں گے تو تب تک بنے رہیے چینل کے ساتھ میں گو تھو ہوں گے تو